اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹا احمد بکاس آٹو میشن ڈیسک ناظرین آج کا ہمارا جو ٹاپیک ایس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ای بی بی کا جو وی اف ڈی ہے اے سی ای ایس تھری ڈبل فائیو اس کی جو کنٹرول وائرنگ ہے وہ کس طرح سے کی جلتے تھے تو آئیے چلتے ہیں ای بی بی کی کنٹرول وائرنگ ڈرائنگ کی طرف تو یہ ہمارا پاس سکرین پہ جو ہے اے بی بی سٹینڈرڈ میکرو جو ہے وہ نظر آ رہا ہے تو یہ ایک کنٹرول وائرنگ کا فیچر ہے اے بی بی سٹینڈرڈ میکرو تو اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم جو کنٹرول کی وائرنگ ہے وہ کس طرح سے کی جاتی ہے تو سب سے پہلے اگر میں سوچنگ کی طرف چلوں بلکہ اس کی جو پوٹینشو ہے وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارا پاس آ رہا ہے ایس سی آر ایس سی آر کا مطلب ہے سنگل کیبل شیلڈ یعنی جو آپ نے کیبل یوز کرنی ہے اس کی جو شیلڈ ہے اس کو اس ٹرمینل پہ کنیکٹ کروانا ہے اس کے بعد آ رہا ہے اے آئی وان تو اے آئی وان جو ہے یہ اگر ہم موٹر کی سپیڈ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں سپیڈ ریفرنس کے لیے جو ہماری فیڈبیک کی طرح ہے زیرو سے ٹین وولٹ جو فیڈبیک آنی ہے اس کی جو وائر ہے وہ بھی یہاں پہ لگے گئی اے آئی وان پہ اور جی اینڈی جو ہے یہ گراؤنڈ ہے اور پوزیٹیو ٹین وولٹ یہ ریفرنس وولٹ ہے یعنی جو وی ایف ٹی ہے وہ زیرو سے ٹین وولٹ کو جنریٹ کر رہا تھا ہے آپ نے یہ وولٹ کٹھانے اور اس کو جو ہے پروٹینشو میٹر سے کنیکٹ کروا کے اور اس کو ویری کرتے ہوئے اے آئی وان پہ لگا دینا ہے جس طرح اگر میں ڈرائنگ دیکھوں تو فور نمبر جو ہے ہمارا اس فور نمبر کے اوپر پوزیٹیو ٹین وولٹ لگے ہوں میں اور جو ٹرمینل نمبر تھری ہے اس کے اوپر ہمارا جو ہے وہ گراؤنڈ لگا ہوا ہے اور یہ جو ہے یہ پروٹینشو کی فیڈبیک ہے یعنی ویری ایسٹر سپلائی جو ہے جو سپلائی ویری ہو کے آ رہی ہے اور جو پروٹینشو آپ نے یوز کرنا ہے وہ ہے وان سے ٹین کلو ہوم کا نیکسٹ ہے اے آئی ٹو تو اس میں وہ بتا رہا ہے کہ یہ یوز میں نہیں ہے اسی طرح جی اینڈی یعنی جس طرح اوپر ہم نے دیکھا کہ یہ گراؤنڈ ہے نیکسٹ ہمارے پاس اے او اور گراؤنڈ تو ہمارے پاس ناظرین دو ٹائپ کے سگنل ہوتے ہیں ایک وولٹ کا سگنل ہوتا ہے ایک کرنٹ کا سگنل ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس کرنٹ کا سگنل اویلیبل ہے اور کرنٹ کے سگنل کو یوز کرتے ہوئے آپ موٹر کی سپیڈ کو جو ہے کنٹرول کروانا چاہ رہے تو اس کے لئے آپ جو ہے اے او پہ فیڈبیک لگائیں گے یعنی جو کرنٹ کے سگنل کی نیگٹیو ہوگی وہ گراؤنڈ پہ لگائیں گے اور اس کی جو پوزیٹیو ہوگی وہ آپ اے او پہ لگائیں گے اور اس کی جو ویلیو ہے وہ ہے زیرو سے ٹوانٹی میلی امپیر تو یہ تھی سپیڈ کنٹرول کرنے کا میتھڈ نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ ہمارے جو سوچنگ ہے اس کے پوائنٹ کون کون سے ہے تو سوچنگ کے لئے سب سے پہلے جب آپ وی ایف ٹی جو ہے اس کے جو کنیکشن کرتے ہیں تو یہ جمپر اس کے اندر نہیں ہوتا گراؤنڈ کو اس نے ڈی کام یعنی ڈیجیٹل انپوٹ اس نے کامن کی ہوئی ہے نیگٹیو اس نے کامن کی ہے تو سب سے پہلے یہ ٹین اور الیون پر جو ہے یہ جمپر لگانا ہے اگر یہ جمپر نہیں لگائیں گے تو وی ایف ڈی نہیں چلے گا اس کے اوپر ہماری ہے پین نمبر نائن اس کے اوپر ٹوانٹی فور وڈ ڈی سی اس نے بتایا ہوگا ہے یہ ٹوانٹی فور وڈ ڈی سی وی ایف ڈی خود جنریٹ کر رہا ہے یہ ٹوانٹی فور وڈ ڈی سی کی جو پین یہاں سے آپ نے ایک وائر اٹھانی ہے اور وہ سوچز جن کے ترہو آپ اس کی وائرنگ کو سوچ کروانا چاہ رہے ہیں اس کو چلانا چاہ رہے ہیں یہ ٹوانٹی فور وڈ ڈی سی اٹھا کے آپ نے اس سوچ پہ لے جانا ہے جساں اس نے یہاں پہ سوچ لگا رکھا ہے اور اس سوچ کی جو فیڈ بیک ہے وہ آپ نے ڈی ای ون پہ کنیکٹ کروانی ہے تو اس فیچر کے اندر یہ بتا رہا ہے کہ اگر آپ ٹوانٹی فور وڈ ڈی سی کو جو ہے ڈی ای ون کے ساتھ سوچ کروائیں گے تو یہ آپ کا انورٹر سٹارٹ یا سٹاپ کا کام کرے گا یعنی اگر سپلائی جو ہے وہ زیرو پوزیسن میں آف ہوگی تو آپ کا وی افٹی جو ہے وہ سٹاپ رہے گا اگر ون پہ آ جائے گی یعنی آن ہو جائے گی تو آپ کا وی افٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اسی طرح ڈی ای ٹو جو ہے اس کے اندر فاورڈ اور ریورس کی آپشن ہے ڈی ای ٹری اگر کسی کانسٹنٹ سپیڈ پہ آپ چلانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ ڈی ای ٹری کو جو ہے وہ لیچ کروا دیں گے اسی طرح ڈی ای فور جو ہے یہ بھی کانسٹنٹ سپیڈ کے لیے اور ڈی ای فائیو یہ ہے ایکسلڈیشن اور ڈی ایکسلڈیشن سلیکشن کے لیے تو انشاءاللہ ناظرین جب ہم نیکسٹ اس کے پیرامیٹر پروگرامنگ کی طرف چلیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے پیرامیٹر پروگرامنگ کے اندر کہ ہم نے کس طرح سے سلیکشن کرنی ہے اس کی سوچز کی جو سلیکشن ہے اس کی آپشن پیرامیٹر کے اندر موجود ہے وائرنگ کے اندر جو ہمارے پر سب سے لاسٹ پورشن ہے اس کے اندر یہ بڑے دو ایمپورٹنٹ جو ہیں وہ پوائنٹس ہیں یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں وی ای ای فوڈی کے اندر ناظرین دو ریلیز ہوتی ہیں جس طرح اس نے لکھا ہوا ہے اس کی پن نمبر ہے سیونٹین ایٹین اور نائنٹین تو یہ جو ریلیز ہوتی ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ اگر وی ای فوڈی کیسی ریزن کے وجہ سے ٹرپ کر جاتا ہے تو آپ ٹرپ کا سگنل جو ہے وہ یہاں سے اندر ریلیز کے ثروح لے سکتے ہیں اپنی پی ل سی پہ یا جو بھی آپ کوئی انڈیکیشن فرض کریں آپ کو انڈیکیشن آن کروانا چاہ رہے ہیں کہ جب فال ٹائپ بی اپ ٹی پہ تو انڈیکیشن آن ہو جائے جس طرح اس نے ڈرائنگ کے اندر لگائی ہوئی ہے تو آر او کام جو ہے یہ اس کی کام سپلائی ہے یعنی آپ آپ نے جہاں پہ جو سپلائی دینی ہے وہ آپ کی کام ہوگی اور آر او این سی جو ہے یہ آپ کا ان سی پوائنٹ اور آر او این او جو ہے یہ آپ کا ان او پوائنٹ ہے تو میں آپ کو اس کی وائرنگ بتا دیتا ہوں کہ اس نے کس طرح سکی ہوئی ہے یہ اگر میں ڈرائنگ کو تھوڑا سا اوپر کے طرف لے جاؤں تو یہ دیکھیں ناظرین اس نے ڈرائنگ کے اندر یہاں سے جو ہے وہ گراؤنڈ اٹھائی ہوئی ہے گراؤنڈ کو اٹھا کے اس نے جو ایل ای ڈی اس نے لگائی ہے انڈیکیشن اس کے ایک پوائنٹ پہ دے دی ہے اور اگر آپ پین سیمنٹین پہ دیکھیں تو اس کو اس نے پوزیٹیو وائر سے کنیکٹ کیا ہوئے پوزیٹیو وائر جو ہے وہ ر او کام کے کامن پوائنٹ پہ یعنی ریلے کے کامن پوائنٹ پہ اس نے دے دی ہے اور جیسے ہی فالٹ آئے گا تو یہ کامن پوائنٹ جو ہے این نو کے ساتھ شارٹ ہو جائے گا اور جو آؤٹکٹ ہے وہ ر او این نو پہ آنا شروع ہو جائے گی یعنی ہماری جو پوزیٹیو سپلائی کا روٹ ہے وہ ادھر سے سٹارٹ ہوگا یعنی پوزیٹیو وائر کالی پین سے سٹارٹ ہوگا اور ادھر سے ہوتے ہوئے پین نمبر سیونٹین پہ آئے گا اور تھرور ریلے کنٹیکٹ جو ہے یہ سپلائی ہماری پین نمبر نائنٹین سے کنیکٹ ہو جائے گی اور پین نمبر نائنٹین کے سامنے ہم نے انڈیکیشن لگائی ہوئی ہے اور یہ جو انڈیکیشن کا دوسرا پوائنٹ ہے وہ ڈریکٹلی گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹ ہے تو اس طرح جب بھی اس پہ فالٹ آئے گا تو جو فالٹ کی انڈیکیشن ہے وہ آن ہو جائے گی تو آپ اس سگنل کو ڈیفرنٹ پرپوسز کے لئے یوز کر سکتے ہیں ڈریکٹلی انڈیکیشن بھی لگا سکتے ہیں یا پی ایل سی جو ہے پی ایل سی کو بربیس کا سگنل جو آپ لے سکتے ہیں تو یہ تھا ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک جس کے اندر ہم نے کچھ کنٹرول وائرنگ جو ہے وہ اس کا میتھرڈ ڈسپلی کروایا ہے نیکس انشاءاللہ ہم اس کی پیرامیٹر پروگرامنگ کی طرف چلیں گے تو اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے ناظرین اس کے علاوہ ہمارے پاس تمام پی ایل سی سی منز میٹس بوشی فیٹک ڈیلٹا ان کے پروگرامنگ کورسز اویلیبل ہیں اس کے علاوہ بی ایف ٹی اور سرو کی جو پروگرامنگ ٹریننگ ہے وہ بھی کروایا جاتی ہے ناظرین اس ٹاپک سے ریٹڈ اگر کوئی بھی قیسٹن ہو تو آپ مجھے میسیج کر سکتے ہیں مجھے ایمیل کر سکتے ہیں میرا جو واتس اپ نمبر ہے وہ پیج پہ موجود ہے اور لاسٹ میں سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ جو لیٹسٹ ویڈیو ہیں وہ ٹائم لی آپ تک پہنچ سکیں تھینکیو سو مائی دعاوں میں یاد رکھے گا